اسلام علیکم آج ہم نے ساؤدھن افریقہ پڑھنا ہے جس کے اندر فائف کنٹریز ہیں ساؤدھ افریقہ نیمیبیا بوٹ سوانہ لے سوتھو تو اس سے پہلے ہم کچھ میسنگ ایم سی کیوز کریں گے پریویس ٹیکچر کے جس طرح ایجپٹ کی ایک اورگنائزیشن ہے اخوان المسلمین یہ تو قویسن تھا کہ اخوان المسلمین کا تعلق کہاں سے مصر سے اخوان المسلمین یہ عربک زبان کا ورڈ ہے اس کا مطلب ہے بھائی چارہ اخوت نائنٹین ٹوئنٹی نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں یہ بنی تھی سونی اسلامیسٹ آگنائزیشن ایکسٹ کوسن ہے کہ لارجسٹ آرٹیفیشل لیک لارجسٹ آرٹیفیشل لیک لیک کریبہ تو میں نے پریویس لیکچر میں بڑھا تھا کہ زمباوی زیمبیا ان کے لیک کریبہ دونوں کنٹریز کے درمیان میں ہے لارجسٹ آرٹیفیشل لیک یہ زیمبیا اور یہ زمباوی درمیان میں یہ لیک کریبہ ہے لارجسٹ آرٹیفیشل لیک اب ہمارا کنٹری ہے نیمیبیا بلکل یہ اس طرح سمند زیادہ اس کا ایک کوسٹ لائن بہت بڑی کوسٹ لائن ہے اٹلانٹی کوشن کے ساتھ اس کے علاوہ ساؤتھ اپری کا بوٹ سوانا انگولا یہ اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کی سکیلٹن کاسٹ بہت مشہور ہے سکیلٹن کاسٹ یعنی کہ سکیلٹن مطلب دھانچہ کاسٹ مطلب سمندر کا سمندر کے ساتھ والی خوشکی کی پٹی کو کہتے ہیں کاسٹ سکیلٹن کاسٹ اس لیے کہتے ہیں بے شمار آبی جانوروں کے دھانچے پائی جاتے ہیں ایک بات دوسری یہ کہ یہ تھوڑی ڈینجرس ہے نیمیبیا کہ یہ کاسٹ ڈینجرس ہے تو بے شمار شپس صدیوں سے یہاں سے ٹکراتے ہیں بہت پرانے زمانے سے تو ان کی باقیات ہی ہاں پر ہیں انسانوں کی ہڈیاں بھی ہیں اور جو کشتیاں تھی اس زمانے میں بڑی بڑی جانسے دیکھی جا سکتی ہیں پکچرز میں اور بہری بیڑے وہاں یہاں سے ٹکڑاتے تھے تو یہ ہی گز جاتے تھے اس لیے یہ بہت زیادہ فیموس ہے سکیلٹن کاسٹ نیمیبیا کی کلاہاری ڈیزرٹ یہ ایک فیموس ہے لیکن یہ نیمیبیا میں تو تھوڑا ہے بوٹسوانہ میں اس کا ایریا زیادہ ہے بوٹسوانہ میں بارال یہ کلاہاری کلہاری ڈیزرٹ بھی اس کو کہہ دیتے ہیں ہم پاکستانی کلہاری ڈیزرٹ کہتے ہیں ویسے کلاہاری ڈیزرٹ یہ ہے اسی ایریا میں بھائی جاتا ہے ساؤتھ افریقہ بہت فیموس کنٹری ہے ساؤتھرن موسٹ افریقان کانٹینٹ ہے کیپ آف گوڈ گوڈ ہوپ یہاں پر کیپ آف گوڈ ہوپ ہے کیپ کی ٹرمنالوجی میں نے پہلے پڑھا دی ہیں پریویس لیکچرز میں تو کیپ آف گوڈ ہوپ آف ساؤتھ افریقہ میں پائی جاتی ہے اس نے کیا تھا کہ یہاں پر ایک واسکو ڈاگاما ایک ٹریولر ایک خوجی یہ یہاں سے چلتا ہے وہ یورپ کہتے کہ یہاں سے تجارت کرتے تھے ان دنوں انڈیا میں لیکن درمیان میں جب آٹومن ایمپائر پاورفل ہو گئی تو یہ رستے ان کے بلوک ہو گئے دہ انہوں نے وارٹر باڈی سے رستے تلاش کرنے شروع کر دیا کہ سمندری راستہ کس طرح سے اڈیا جائے چنانچہ واسکو ڈاگاما جہاں سے پرتگال سے اپنا سفر سٹارٹ کرتا ہے اور ایڈ دی اینڈ اس کارنر پہ آکر یہ پہلی مرتبہ سفر ہو رہا تھا اس اترا لانگ روٹ جو واسکو ڈاگاما نے کیا چودہ سو اٹھانوے میں جب یہ اس کیپ پر پہنچتا ہے تو اس کو ایک امید نظر آ جاتی ہے کہ ہاں اب میں انڈیا پہنچ جاؤں گا تو اس لیے تب سے اس کا نام بڑھتا ہے کیپ آف گوڈ ہو چودہ سو اٹھانوے میں یہ ستانوے میں اپنا سفر سٹارٹ کرتا ہے نا یہ فورٹین نائنٹی ایٹ میں کالی کٹ کے مقام پر انڈیا میں پہنچ ہو جاتا ہے چودہ سنڈانوے میں یہ واپس بھی آ رہا ہے یہ ہے کیپ آف گوڈ ہو پاسکو ڈاگاما کی سٹوری نیکسٹ ہے کیپ ٹاؤن کیپ ٹاؤن ساؤت آفریقہ پر ایک فیمس سٹی ہے اسی کیپ آف گوڈ ہوپ کے جو بیک بیک سائیڈ پر جو سٹی ہے اس کو کیپ ٹاؤن کہتے ہیں پھر کیپ آف اگھولاز کیپ آف اگھولاز یہ اسی طرح کی کیپ ہے اور یہ انڈیا نوشن اور ایٹلانٹک اوشن کے درمیان میں ہے اس کیپ آف اگھولاز کی ایک طرف انڈیا نوشن ہے دوسرے درم ایٹلانٹک اوشن ہے بکٹوریا فال ہے ساؤت آفریقہ میں بہت فرمس لارجسٹ وارٹر فال ہے بکٹوریا فال لارجسٹ وارٹر فال ہے جس کی پانچ ہزار چھے سو فٹ اس کی ہائٹ ہے اس کو ڈیویڈ لیونکسٹن نے ڈسکور کیا تھا ڈیویڈ لینکسٹن چونکہ یہ یا جتنا بھی ایریا ہے ساؤت آفریقہ کا یا افریقہ کے یہاں پر بریٹش ڈج پورتگالیز ان کے کبزے رہیں سپینش ساؤت آفریقہ پر پہلے ڈج تھے پھر بریٹش آگئے پھر ڈج کی کالوڈیز یہاں پر بن گئیں یہ بکٹوریا فال ہے بہت وائیڈ ہے یہ بہت زیادہ وائیڈ ہے زولو ٹرائب یہاں کا فیمس ٹرائب ہے زولو تو یہ ٹریڈیشنل ٹرائب ہے جو ہاں کے نیٹیف پیپل ہیں دیکھیں ان کے یہ کلچر ہے ان کے گھر ہیں اب بھی ایسے ہی اسی زمانے کے لوگ صدیوں پہلے اور جو سٹون ایج کے زمانے کے لوگوں کی طرح رہتے ہیں نیچنل فلاور ہے اس کا پروٹیز اور پروٹیز ہی اس کی کرکٹ ٹیم بھی ہے پروٹیز فلاور کا نام ہے اس کی فیمس پرسنیلٹیز میں ڈاکٹر کرسچن برنارڈ ڈاکٹر کرسچن برنارڈ ویسے تو انگریز ہے ہیسائی انگلیش پیپل لیکن چوپی ہاں پر میں نے بتایا کہ بریٹیش دچ یہاں پر رہتے تھے اور ان کا قبضہ تھا یہاں کے آنرس تھے تو اس لیے یہ انگریز انہیں یہاں پر حکومت کرتے رہے تو ڈاکٹر کرسچن برنارڈ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا تو ساؤت افریقہ سے ان کا تعلق تھا پہلی مرتبہ ایک انسان کا انسان سے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا یہ ہوا تین دسمبر انیس سو سٹھ سٹھ کا اچھا تین دسمبر یہ بھی ایک خاص دن ہے تین دسمبر یہ آپ نے کمیٹ میں بتانے کی اس کی کیا سپیشلٹی ہے اور انیس سو سٹھ سٹھ اٹھارہ سو سٹھ سٹھ انڈو پاک ہسٹری میں ایک فیمس ڈیٹ ہے اس کو کیا ہوا تھا یہ آپ تو ریکال کیجئے نیلسن منڈیلا یا نیلسن جس کو ہم روحی لالا منڈیلا کہتے ہیں یا رولی حالا حالا منڈیلا اٹھارہ جلائی انیس سو اٹھارہ کو پیدا ہوئے پہلی سمبر دوزہ تیرہ کو ان کی ڈیٹھ ہوگئی یہ بہت زیادہ فیمس ہے کیوں اسی وجہ سے ان کو اٹھارہ جلائی کو منڈیلا ڈی بھی بنایا جاتا ہے تو انہوں نے اپارتھی پولیسیز جو کہ جو گھروں نے یہاں پر ان کے رولرز نے اپارتھیٹ پولیسیز بنائی ہوئی تھی کیونکہ یہاں پر صدیوز حکومت کرتے تھے یہ بلیکس کو اپنا اولاب سمجھتے تھے ان سے ان کو رائٹس نے دیتے تھے تو یہ ایک ڈس انڈس انڈس ان تفریق کا ماحول تھا وائٹ اور بلیک میں تفریق تھی تو اس کے خلاف منڈیلا نے کمپین چلائی ریولوشنری کمپین چلائی کہ یہ اپارتھیٹ پولیسیز ختم ہونی چاہیے یہ پیشے سے وکیل تھے یہ بھی امپورٹن بات ہے افریکن نیشنل کانگریس کے یہ میمبر تھے ان کی پارٹی تھی افریکن نیشنل کانگریس یاد رہے کہ نائنٹین فورٹی ایٹ میں اس کو ازادی مل گئی تھی افریقہ کو لیکن ان کی اپارتھیٹ پولیسیز ایڈ نہیں ہوتی بھارت جس کے خلاف انہوں نے کمپین چلائیں انٹین سکسٹی ٹو میں اسی وجہ سے ان کو جیل بھی جانا پڑا ستائیس سال یہ روبن آئیلنڈ پر قید رہے روبن آئیلنڈ ایک بہت خطرناک جیل تھی ان کی جہاں کہتے ہیں کہ ان کی سزائیں سزائیں ان کے روم ٹکڑے ہو جاتے ہیں روبن آئیلنڈ یہ ساؤت افریقہ سے بارہ کلومیٹر دور ایک آئیلنڈ ہے سیپرٹ نائنٹی نائنٹی ٹو میں پھر ان کو نائنٹی نائنٹی میں ازاد کر دیا ٹھیک ہے ورڈ فورسز کی پیس پہ یو این او کی ویسے ہیومن رائٹس کی ویسے تو کیونکہ بریٹش نے بھی ان کو بعد میں سپورٹ کیا ان کو پھر نائنٹی ٹو میں پاکستان جو یہ ملا تھا اپارٹھیٹ پالیسیز اینڈ کرنے کے مد میں یہ جو فریڈریک ویلیم بی کلر کہیں ساؤت افریقہ کے پریزیڈنٹ تھے ایٹی نائن ٹو نائنٹی فور نائنٹی فور میں پھر نیرسل منڈیلا پریزیڈنٹ بن گئے تھے نائنٹی نائن تک فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ آف ساؤت افریقہ ان کی فیمس بکس ہیں ہائیر دن ہو جس طرح بہت فیمس ہے کنورسیشن ویڈ مایسیل فیڈم نے بہت ساری کتابیں لکھی اور جیل میں ہی لکھی انہوں نے ایکس کنٹری ہمارا اس وطنی یہ ساؤت افریقہ کے اندر ہی ایک کنٹری ہے اس وطنی اور لیسوتھو یہ ساؤت افریقہ کے اندر دو کنٹریز نے اس وطنی کا ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے وہ یہ کہ یہ اس کا اس وطنی کا اول نیم کیا تھا تو اول نیم اس کا سوازی لینڈ تھا دو اٹھارہ تک اس کو سوازی لینڈ کہتے تھے پھر جب یہ آزاد ہوا اور اس کے بعد افیشل نیم ان کا چینج کر دیا سوازی لینڈ سے اس وطنی کر دیا تو یہ جو لوگ ہیں یہاں کے ان کو سوازی کہتے ہیں جیسے کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی اوکے اللہ حافظ